بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف عزیز طلبہ حضاریبات علامہ اقبال لپن یورسٹی نے کرونا وائرس کی وجہ سے فائنل امتعانات نہ لیے اس کے متبادل کے طور پر ایک نیا امتعانی نظام متعارف کروایا گیا جس کا نام انٹرم اسیسمنٹ رکھا گیا یہ آپ کے فائنل امتعانات کی طرح ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ فائنل امتعان کمرے امتعان میں ایکزیمنٹ کی نگرانی میں دیا کرتے تھے جبکہ انٹرم اسیسمنٹ کا پیپر آپ نے گھر بیٹھ کر حل کرنا ہوگا اس حوالے سے علامہ اقبال اوپن یورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پر ہدایات اپلوڈ کر دی ہیں علامہ اقبال اوپن یورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر ایکزیمنٹ کے ٹیپ میں انٹرم اسیسمنٹ کے نام سے آپ کا ایک نیا ٹیپ کھلا ہے جس کے اندر انسٹرکشنز آپ کی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہیں یہ انٹرم اسیسمنٹ بی ایس بی اے پوسٹ گریجویٹ میں ڈپلومہ ایم اے ایم ایس ای ایم کان ایم بی اے بغیرہ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے اس کے چیدہ چیدہ نقاط درزہل ہیں ان نقاط کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں نمبر ایک ہے طلباء کو انٹرم اسیسمنٹ پیپر بزریہ ڈاک ان کے دیئے گئے پتوں پر بھیجوائے جائیں گے اور نورل نمبر سلپ والی آپشن میں یورسٹی ویب سائٹ پر بھی ستائیس جون کو اپلوڈ کر دیے جائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ انٹرم اسیسمنٹ پیپر آپ کے ایڈریس پر بزریہ ڈاک ویجے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جائیں گے پیپر کو حل کرنے سے پہلے دیگی ہدایات کو غور سے پڑھ اور سمجھ لیں جوابات متعلقہ مواد پر مشتمل ہوں غیر ضروری تشریحات سے پرہیز کریں یہ پیپر حل کرتے ہوئے آپ نے یہ بات جن میں رکھنی ہے کہ آپ کے جوابات متعلقہ مواد پر مشتمل ہوں غیر ضروری تشریح اس میں شامل نہ ہو آپ نے پیپر کا حجم بڑھانے کے لیے غیر ضروری تشریحات سے پرہیز کرنا ہے یہ انٹرم اسیسمنٹ پیپر کل چار سوالات پر مشتمل ہوگا اور یہ تمام سوال لازمی حل کرنے ہوں گے کورس مٹیریل کے حوالے سے عملی زندگی کے مشاہدے کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہر سوال کے آخر پر حوالاجات ضرور شامل کریں یہ نکتہ بہت عام ہے کہ آپ نے جو پیپر حل کرنا ہے جو سوالات حل کرنے ہیں وہ اپنی زبان میں حل کرنے ہیں آپ نے کورس مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے عملی زندگی کے مشاہدے کی بنیاد پر اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے اور اگر آپ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کسی کتاب سے کوئی بات نکل کرتے ہیں یا عملی زندگی سے آپ کوئی مشاہدہ بیان کرتے ہیں تو آپ نے اس کا ریفرنس ضرور شامل کرنا ہوگا ریفرنس سے مراد آپ کی کتاب کا حوالہ ہے آپ کے کسی بھی سورس کا حوالہ ہے یعنی یہاں پر آپ نے اس سورس کا حوالہ دینا ہوگا جس سورس کی مدد سے آپ نے یہ سوال حل کیا ہے اگر مطلقہ کورس کورڈ کے انٹرم اسیچمنٹ پیپر کسی وجہ سے بذریہ ڈاک نہ ملیں تو آپ یونیورسٹی ویب سائٹ سے اپنا رول نمبر درج کر کے 27 جون کے بعد کسی بھی وقت ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے یعنی اگر آپ کو ڈاک کے دریئے پیپرز نہیں ملتے تو 27 جون کے بعد یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ کے پیپرز دستیاب ہوں گے آپ نے صرف اپنا رول نمبر وہاں پہ دے کر اپنا جو ہے وہ انٹرم پیپر ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس سلسلے میں آپ کو اس ایم ایس بھی کیا جائے گا ساتھی طلابہ سے رابطے میں رہیں اور یونیورسٹی ویب سائٹ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں اسی لنک پر دیکھ دائیات اور یہ کہ آپ نے حل شدہ انٹرم اسسمنٹ پیپر کس پتے پر بھیجنے ہیں موجود ہے ٹائپ شدہ اور مختلف لکھائی والی جوابی کاپیاں مسترد کر دی جائیں گی اور انفیرمین کیس بنایا جائے گا آپ نے جو انٹرم پیپر حل کرنا ہے وہ اپنی لکھائی میں حل کرنا ہے آپ نے ٹائپ نہیں کروانا اور نہ ہی ایک پیپر کو مختلف لکھائیوں سے جس طرح اسائنمنٹ حل کرتے ہوئے کچھ سٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ ایک سوال کسی نے لکھا دوسرا سوال کسی اور سے لکھوا لیا اس طرح نہیں کرنا آپ نے جو آپ کی اپنی لکھائی ہے اسی میں اپنی پیپر حل کرنا ہے کیونکہ آپ کا یہ پیپر آپ کی یہ لکھائی آپ کے سابقہ پرچاجات سے ٹائلی کی جائے گی کسی کتاب مواد یا دوسرے طلابات سے نقل شدہ جوابات پر چربہ سازی اور نقل کا کیس بنایا جائے گا آپ نے کسی کتاب سے نقل نہیں کرنا کسی دوسرے طلابات کی نقل نہیں کرنی کسی نے اور اگر اسیسمنٹ انٹرم اسیسمنٹ پیپر حل کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا اٹھا کر یہ پیپر حل نہیں کر لینا اس صورت میں آپ پر نقل کا کیس بنایا جائے گا جوابات اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں اور ہر حل شدہ صفحے پر اپنے دستخط لازمی کریں لکھائی سابقہ اور آئندہ پیپر کے ساتھ ٹیلی کی جائے گی ٹیلی نہ ہونے جی صورت میں انفیرمین کیس بنایا جائے گا آپ نے ہر صفحے پر جو اپنے سگنیچر ہیں وہ ضرور کرنے ہیں طلب آپ نے تمام طلقہ کورس کورس کے انٹرم اسیسمنٹ پیپر حل کر کے ایک ہی لفافے میں بزریہ ڈاک یا کوریئر سروس دیگی تاریخ تک یا پہلے پہنچانے کے پابند ہوں گے لفافے پر طالب علم کا واپسی پتن اور موبائل نمبر واضح درج ہو لیڈ ہونے کی صورت میں یونیورسٹی ذمہ دار نہ ہوگی اس سلسلے میں کوئی عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا آپ کو پوسٹ کی گئی اور ویب سائٹ پر موجود آپ کی رول نمبر سلپ کے ایک اصے پر جوابات بھیجنے کے لیے پتہ درج ہے اس کو کاٹ کر لفافے پر چسپان کر کے 20 جولائی 2020 سے پہلے ریجسٹر پوسٹ کوریئر کیا جائے تاکہ آپ کا لفافہ مقررہ تاریخ سے پہلے پہنچ جائے یہ نکتہ بہت عام ہے آپ نے اپنے تمام جو کورس کورس ہیں ان کے پیپر حل کرنے کے بعد ایک ہی لفافے میں بزریہ ریجسٹر ڈاک یا کوریئر سروس آپ نے علامہ اقبال اوپن ایورسٹی کے ایڈریس پر بھیجنے ہیں آپ نے جو بھی ریجسٹر کرنا ہے کوریئر سروس کے ذریعے اگر بھیجنا ہے تو اس کی رسید آپ نے ضرور سنبھال کر اپنی ہے جب تک آپ کا ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی رسید جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کے لئے مسئلہ بنیں اور پھر آپ کی یہ رسید کام آئے گی تو علامہ اقبال اوپن ایورسٹی کو یہ آپ نے 20 جولائی 2020 سے پہلے ریجسٹر ڈاک کے ذریعے بھیجوانا ہے حال شدہ انٹرم اسیسمنٹ پیپرز دیئے پتے پر 20 جولائی 2020 تک یا پہلے دفتری اوقات میں موصول ہونا چاہیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 20 جولائی کو آپ جو ہے وہ ان کو بھیج رہے ہوں یا ان کو ریجسٹری کر رہے ہوں اگر 20 جولائی کو کریں گے تو وہ 20 جولائی کو نہیں پہنچیں گے اس لیے آپ نے دو تین دن پہلے ریجسٹر کرنے ہیں حال شدہ انٹرم اسیسمنٹ پیپر دستی وصول نہیں کیے جائیں گے اور نہ ان کو تسلیم کیا جائے گا آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم انیورسٹی میں جا کر جمع کروائیں گے آپ نے ریجسٹر ڈاک کے ذریعے علامہ اقبال اپن انیورسٹی نے جو آپ کو ایڈریس دیا ہوا ہوگا آپ کی انٹرم اسیسمنٹ پیپر جو آپ کو محصول ہوں گے ڈاک کے ذریعے اس پر بھی موجود ہوگا اور انیورسٹی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا 20 جولائی تک آپ نے علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے دفتر تک یہ تمام ریجسٹر ڈاک کے ذریعے پہنچانا ہے عزیز طلبہ وطالبات انٹرم اسیسمنٹ پیپر آپ نے بہت احتیاط سے حل کرنا ہوگا آپ کے پاس 20 سے زائد دن ہوں گے خوب منت کر کے ان سوالات کے جوابات خود لکھئے گا کیونکہ ذرا سی غفلت آپ کی فیل ہونے کا سبب بن جائے گی کیونکہ سابقہ امتحان سے یہ امتحانی سسٹم زیادہ مشکل ہے ان ہدایات کو ایک دفعہ پھر غور سے پڑھ لیجئے موسیقا 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 موسیقا